روزہ ظاہر میں بھی باطن ہے اور باطن میں بھی باطن ہے یعنی اتنا مخفی ہے اس کی ظاہری ہے یا تو شکل ہی کوئی نہیں ہے ہر عمل کی ظاہری شکل ہے لیکن روزہ کی ظاہری کوئی شکل نہیں روزہ قاہر نفس کے لیے رکھتا ہے نفس کو توڑ کے اللہ سے جوڑتا ہے تو یہ جو قاہر نفس اندر کا جو جذبہ ہے میں کھاتا نہیں ہوں میں پیتا نہیں ہوں میں خواہشات سے دور ہوں گویا کہ یہ جب یہ ہتوڑے اپنے نفس پر مارتا ہے تو نفس کی جب کمر ٹوٹتی ہے تو نفس اس کو تقاصل اللہ سے دوری سب سے باز آ جاتا ہے اور یہ بندہ پھر اللہ تمہارکنہ تعالیٰ جتر پر باز کرتا ہے